سرکار کی یوجنا کا ایک حصہ ہے یہ سرکاری ساجش کا شکار ہوا اس حصہ کا پورا پردہ پاس کریں گے ابھی ہمارا اس میں عدیب چل رہا ہے 99.9% کسان بیس فل رہے کل کسان کرنطنطر پریٹ کا یوجن کیا گیا جس میں دو لاکھ سے زیادہ اٹریکٹر آئے اور لاکھوں لوگ اس میں شامل ہوئے یہ اپنے آپ میں اتحاسک رہا دنیا کی نظریں اس کے اوپر رہیں پھر بھی یہ سرکاری ساجش کا شکار ہوا سرکار نے جس طرح سے ایک ساجش کے تحت کسان اندورن کو توڑنے کی کوشش کی اس کے بابجود اس ڈریکٹر پریڈ میں کسان زگردنطر پریڈ میں 99.9% کسان فیس فل رہے کچھ گھٹنائیں ہوئیں سرکار کا ایک بڑا ہی شپشت پروگرام تھا وہ کل لنگا ہو گیا ساجش کا لنگی ہو گئی آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہم 26 نومبر کو یہاں آکے بیٹھے لیکن سرکار نے ایک ساجش کے تحت بنجاب کسان مزدور سنگرش کمیٹی کے لوگوں کو ہمیں بینہ کسی انفرمیشن کے جہاں ہمارے لیے بلوکٹ کیا ہوا تھا اس کے آگے لاکے بٹھا دیا ان کے لیے کوئی بلوکٹ نہیں تھا اور ان کے ساتھ سانٹ گانٹ کر کے کل 26 جنوری کو اس کسان گنتنتر پریڈ کو سابوٹیج کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے پیرلل ہم نے تو سرکار سے بات چیت کر کے پانچ روٹ تیہ کیے تھے جہاں ہم نے یہ پریڈ کرنی تھی اور انہوں نے اس کے پیرلل دلی کے اندر پریڈ کرنے کا ڈیکلیئر کیا اور پانچ چار دن پہلے یہ بھی ڈیکلیئر کیا کہ ہم لال کلہ جائیں گے اور ایک دو ان کے ساتھ لیڈرز نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم لال کلے پہ جھنڈا فیر آئیں گے لیکن سرکار کی ان سے ملی بغت تھی اس لیے جب وہ گئے ہمارے لیے جو روٹ تیہ کی گئے تھے وہاں وعدہیں کھڑی کی گئی ہر روٹ پہ پولیس نے لوگوں کو جہاں سے ہم نے مڑنا تھا ہر جگہ کہا کہ سیدھے جاؤ دلی میں جاؤ نام کا تھوڑا بہت ریزیسٹنس کیا لیکن خود سب کو لال کلہ پہ بھیجا کسی کو آئی ٹیو پہ بھیجا لوگ وہاں گئے انہوں نے وہاں جا کے جو کچھ کیا وہ سارے دیش کے سامنے ہے اب تو جو سارے دیش کے سامنے جو ان کی ملی بغت کی تصویریں ہیں دیب سدھو جو رسس کے ہیں اور وہ امیت شاہ موطی کے خاص ایجنٹ ہیں انہوں نے وہاں جا کے یہ سارا کارے کیا اور کمال یہ ہوئی کہ 26 جنوری کا دن ہو دیش کا ایک اہم ستھان ہو لال کلہ وہاں پہ جو پولیس چوکی تھی جب یہ لوگ وہاں گئے تو سارے پولیس والے چوکی چھوڑ کے چلے گئے اور چار گھنٹے تک ان کو اپنا کارے کرنے دیا اور انہوں نے ہمارا جو راشتری دہج ہے اس کو اتار کے اس کے برابر ایک اور دھارمک جھنڈا پھر آیا اور اس کے بعد وہ آرام سے وہاں سے گئے یا جو کچھ تھے تو پولیس نے ان کو کسی کو کچھ نہیں کہا دیپ سدھو ہمارے نیشنل فلیک کے نیچے ایک طرح سے ٹہلتے نظر آئے وہ سارا میڈیا میں سب کچھ ہے اس سے سارے دیش کی بھاونائیں آہد ہوئی ہیں ہم بھی اس دیش کے باسی ہیں ہماری بھی بھاونائیں آہد ہوئی ہیں لیکن کیونکہ اس اندولن کی شروعات اس کا ادھار ہم نے کسان مورچا کی طرف سے شروع کیا اس لیے ہم بینہ کسی قصور کے دیش واشیوں کو جنہیں کھیت پہنچا ہے اس سے کھیت پرکڑ کرتے ہیں جن لوگوں کو اس سے کشٹ ہوا ہے کسان مورچا کی طرف سے میں کھیت پرکڑ کرتا ہوں لیکن یہ کسان مورچا سے کچھ لیا ہوا اندولن لگاتار جاری رہے گا ہم نے فیصلہ لیا ہے کہ اسی سمبند میں 30 جنوری کو گاندی جہنتی پہ سارے دیش میں گاندی جی کی ہتیا کے دن پہ سارے دیش میں کسان اندولن کی طرف سے جن سبائیں کی جائیں گی اور ایک دن کا انشن رکھا جائے گا اور اسی طرح پہلی تاریخ کا جو ہم نے پہلی بھروری کا جو پروگرام تیہ کیا تھا اسی وجہ سے پھل حال ہم نے اسے پوسٹ پون کر دیا ہے اور اگلا پروگرام پھر اگلی کسی میٹنگ میں ہم ڈیکلیئر کریں گے تو پارلیمنٹ کو جو مارچ کا پہلی تاریخ کو تھا وہ ہم نے پھل حال پوسٹ پون کر دیا ہے اور اگلی کسی میٹنگ میں جو پروگرام ہوگا وہ آپ سب کو بتا دیں گے سرکار کی یوجنا کا ایک حصہ ہے ہم آپ کی ساتھ سمیانے پر اس حصہ کا پورا پردہ پاس کریں گے ابھی ہمارا اس پہ عدد چل رہا ہے اور جو پردھت دستی میں ہمارے دیکھنے میں آیا اس سے یہ پوری طرح پسٹ ہو گیا کہ ان دو ویکیوں کو لاکی جس پرکار سے ہمارے لیرہ کے باہر بسایا گیا ان کے لیروں میں ٹینٹ میں پلس کے بڑے بڑے ادھکاریوں کا آنا جانا رہا اور جو روٹ ہے اس کو بہت آرام سے انہوں نے بیریکٹ ہٹائے چلے گئے اس کے بعد انہوں نے آگے جا کے لنگر چکھا اور لنگر کے بعد پلس والے ان کو ہاتھ ہلا کر احیوازن کر رہے تھے اور لائن سے پلس کھڑی اور ساری کھڑنا کو اجاب دیتے ہیں یہ پوری کہانی میں اور تک آیا ہے کچھ ہمارے پاس ویڈیو پیشنگی ہے جن کو اور جن ساتھیوں کے پاس ہوگی اس سے مبانگی بھی ہیں کہ کہاں کہاں ہر ہم کو ویڈیو کلپنگ چاہیے اور ہم اس کو پوری طریقے سے بتائیں گے کہ کتنا بڑا سریعند اس آندو لنگ کے خلاف اس وجودہ سرکار نے کیا اور کسی سی ماندھا گر نے انٹرنیٹ بن کر دیا تو ایک طرفہ چلتا رہا پورے دیش میں میڈیا میں اور ایک طرفہ ہم کو کنگرے میں کھڑا کیا گیا بھارت کے انیسوں سے میرے پاس کوئن آئے اور ان لوگوں نے دکھت کیا اور وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ سریعندر ہے کیونکہ پرارم سے ہی پنجاب ان کے ٹارگیٹ پر رہا ہے اور ان کا پنجاب کی پتی بہت بہتحالی سوتے لہا ہے پنجاب ہمارے دیش دیش کا سرمور ہے میں نے بار بار کہا اور پنجاب کی داغت اور پنجاب کا سسٹم پنجاب کے لوگ بہت بشار ہردے کے لوگ ہیں پنجاب ہمارے دیش کا دل ہے پنجاب پنجاب کو بار بار ٹارگیٹ کرنا دیش کی اخندتہ کو چھوٹی دنے جیسا کام کیا پورا دیش پنجاب کے کسانوں کے ساتھ پوری دو ساتھی مندت جوالہ نیرون نے 1947 میں چہترنگا لہرائی تھا لالکلے کے بوپر وہ اسطان بہت الگ اور سرکشت ہے اس ترنگے کو جو بھرمیت کیا گیا میڈیا کے ماندیم سے کہ اللہ چھوٹھا دیا آئیے کر دیا دیش کی ہماری رانچیر کلے پر ایسا ہو گیا بہت الہرائی میڈیا پر میں سب دیکھا اس اس اسطان کو کسی نے دچ نہیں کیا ہے اس ترنگے کو کسی نے آنچ نہیں آنے دی ہے وہ ترنگا ہوتا ہی سب مانت ہے لال کلے کے بغل میں ایک اول گڑھا ہوا ہے سفیز رنگا اس پول پر دو دو دوہج کیوں ہم نلتی مان رہے ہیں کیونکہ کال ہمارا تھا آنگوزن ہم لوگوں نے جاری کیا تھا تو نشت طور سے جواب جاری کل چونکہ یہاں سے نیٹ کام نہیں کر رہا تھا تو میرے صاحب کہا کہ ہم آہد ہیں دکھی ہے اور بہت زیادہ ہم مانس گروپ سے پریسان بھی ہے یہ گھڑنا گھڑنا ٹھیک نہیں ہے ایک چینل نے ہم سے کہا کہ آپ کیا باقی مانگیں گے کئی چینل نے کہا ایک ہی بات کہ باقی مانگیں گے پر کہا ہمارا آندولر ہے اور ہم نے کھول کیا ہے نسیت دوڑ سے ہم کو باقی بات بات کو سنگوچ نہیں ہو نہ چاہیے ہماری آندولر میں کچھ لوگوز گئے جن کو ہم سمیں کے رہتے ہوئے پائنٹ آؤٹ کرنا تھا ہم سے کہیں نہ کہیں چوک ہوئی ہے